السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامعین کرام بزرگان دین اور خواتین ملت اسلامیہ پروگرام کی ابتداء میں جن آیات کی تلاوت یہاں پر پیش کی گئی ہے ان آیات کی تلاوت کی وجہ سے میرا یہ موضوع مزید آسان ہو گیا اللہ رب العالمین کا فرمان ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینو ان تصیبو قومم بجہالت فتصبحو علا ما فعلتم نادمین اللہ رب العالمین نے ایک واضح ذابطہ بیان کر دیا ہے اس آیت کریمہ میں مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والو ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے فتبینو تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اس کی باقاعدہ تحقیق کر کے اس کی گہرائی میں پہنچ جایا کرو ان تصیبو قومم بجہالت فتصبحو علا ما فعلتم نادمین ایسا نہ ہو کہ اس کی تحقیق کیے بغیر تم اس پر عمل کر لو اور اس کے نتیجے میں تم ایسا کام کر جاؤ جو جہالت والا کام ہو اور اس کے بعد تم کو ندامت اٹھانی پڑے افسوس کرنا پڑے یہ خبر کی تحقیق آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں سب سے بنیادی اور سب سے اہمیت اور سب سے زیادہ حساس اس وقت ہو جاتی ہے جب یہ چیزیں ہمارے دین و ایمان کے بارے میں ہم تک پہنچائی جائیں موجودہ دور کا شوشل میڈیا کے دور کا کیمروں کے دور کا ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ سستے سے سستے اور سستی سے سستی شہرت کے شوق میں کم پیسوں میں ہر شخص کو دنیا کے سامنے اپنے نظریات اپنے مناہج اپنی باتیں اپنے مواقف اپنے فتوے اور اپنی رائے کو عام کرنے کا پورا موقع مل گیا ہے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کتنا بھی بند سور کر کے آئے کتنا بھی شاندار انداز سے گفتگو کرنے کا ملکہ رکھتا ہو کتنی بھی اچھی آواز ہو کتنا بھی اچھا طریقہ ہو کتنا بھی اچھا اس کے پاس تجربہ ہو لیکن جب وہ آتا ہے تو اس آیتِ کریمہ کے تناظر میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق کر لیں کہ وہ آنے والا کیا صرف قرآن و سنت کا لبادہ اور کر کے آیا ہے وہ آنے والا کیا صرف منحجِ سلف کا کوئی چولہ پہن کر کے آگیا ہے جس کی بنیاد پر وہ آپ کے درمیان شبحات پیدا کرنے کا کام کرتا ہے کیا آنے والا کوئی غیر عالم ہے عالم بننے کی کوشش کرتا ہے کیا آنے والا ظاہری طور پر ایسا چوہ پہن کر کے آتا ہے کہ لوگ بظاہر یہ کہیں کہ اس کا لباس اس کا چہرہ مہرہ اس کی کیفیت اس کا انداز یہ عالمانہ ہے لہذا اس کی باتیں سن لی جائیں یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ دنیاوی امور میں جہاں وہ بحث و تحقیق کا پورا جذبہ رکھتے ہیں آنکھ خراب ہوتی ہے تو کان کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کان میں تکلیف ہوتی ہے تو کینسر کے ڈاکٹر کو نہیں دکھاتے کینسر کی تکلیف ہوتی ہے تو کسی عام ڈاکٹر کو دکھا کر کے بخار اور سردی خاصی اور ذکان کی دواء نہیں لیتے اسی طریقے سے دین کے معاملات میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کون کس بحث کا اور کس علم کا کس فن کا متقصص ہے اسی سے اس علم اور فن کے بارے میں باتیں سیکھی جائیں آپ دنیاوی معاملات میں اتنے محتاط ہو جائیں اور دینی معاملات میں آپ کہیں بھی اٹھا کر کے کسی سے بھی کوئی بات سیکھ لیا کریں تو ایسی صورت میں یہ آیتِ کریمہ ہم کو جہاں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم دنیاوی خبروں میں کسی جھوٹی خبر کا شکار ہو کر کے فساد کا شکار نہ ہو جائیں وہیں ہماری بنیادی ذمہ داری اور بنیادی مسئولیت یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی غلط انداز کا لباس پہن کر کے دھوکہ دینے کے لیے چاہے قرآن و سنت کے نام پر یا منحجِ سلف کے نام پر یا مذہبِ سلف کے نام پر یا سلفیت کے نام پر یا کسی بھی نام پر کوئی لبادہ اور کر کے بن سور کر کے چمک دمک پیدا کر کے شاندار انداز کی چیزیں پیش کر کے اگر آتا ہے تو رب کائنات نے اس کو بھی حکم دیا اِن جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَبَئِنْ فَتَبَيِّنُوا کیونکہ فسق و فجور میں دنیاوی امور کے بالمقابل وہ شخص کہیں زیادہ گیا گزرا اور کہیں زیادہ بڑا مجرم ہے جو دین کے معاملات میں دھوکے پیدا کرتا ہے دین کے معاملات میں غلط روئیہ پیش کرتا ہے دین کے معاملات میں لوگوں کے سامنے بند سور کر کے اپنے حیوب کو چھپا کر کے لوگوں کو لوگوں کے درمیان ٹی آر پی کے خاطر شہرت طلبی اور دنیا داری پیسوں کو کمانے کے لیے دنیا کے سامنے دھوکہ دھڑی کر کے کوئی چیز پیش کرتا ہے تو رب کائنات نے فرمایا اگر تمہارے سامنے کوئی فاسق کوئی بات لے کر کے آئے فتبینو اس کی تحقیق کر لو اگر تمہارے سامنے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی بنیاد پر تم کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ اور اس کے بعد تم کو ندامت اٹھانی پڑے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور میں چیتا کیمپ کی اس مسجد کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں تلاوت کلام پاک پیش کرنے والے امام محترم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ای ڈی ام دیا اس اجلاس کو کہ یہاں پر ان آیتوں کی تلاوت کی گئی اور ان آیتوں کے نتیجے میں مجھ کو اپنے خطاب کو تمہیدی شکل میں پیش کرنے کا موقع ملا اللہ رب العالمین سب کے لیے اس بات کو ستی جاریہ بنائے میں گزارش کروں گا چیتا کیمپ کے ذمہ داران سے انتظامیاں سے مینجمنٹ سے کہ اس معاملے کو اس دور کو یا جو ذمہ داریہ ہم یہاں اٹھا رہے ہیں منحج سلف کی ترویج اس کی شرح و تفسیر منحج سلف کو اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بے عملی کے باوجود لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جو ذمہ داری اٹھا رہے ہیں اس ذمہ داری کو اٹھانے میں ہم مکمل امانت داری کے ساتھ زندگی گزاریں ہم اس میں کسی انداز کی کوتا ہی نہ کریں کسی انداز کی کوئی خرابی نہ ہو کسی انداز کی کوئی امانت داری میں خیانت نہ ہو یہ ہماری مجبوعی ذمہ داری ہے کہ ہم مکمل امانت داری کے ساتھ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرے بغیر اس ذمہ داری کو اٹھائیں کہ منحج سلف کی نشو اشاعت اس کی ترویج اس میں آنے والی رکاوٹوں اور اس کی شرح و تفسیر اور ساری کی ساری چیزوں کی سراحت یہ ہم سب کا بنیادی فریضہ ہے اس سلسلے میں کوئی بھی رکاوٹ کھڑی کی جائے کسی بھی انداز کی غلط بیانی کی جائے کسی بھی انداز کا پروپگنڈا کیا جائے یہ اسی طریقے سے ہے کہ گویا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو ایک طریقے کو بیان کرنے والا عالم دین اور اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے یہ شیطان کے پیروکار یا منحج سلف کے دشمن ہیں ان لوگوں کو ہماری سلفی مسجدوں میں جماعت اہل حدیث کی مسجدوں میں قطعان برداشت نہیں کیا جانا چاہیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی مسئلے کی شرح و تفسیر میں صدیوں گزار دیتا ہے اور ایک شیطان صفت شخص آ کر کے اس میں شبہات پیدا کر کے صدیوں کی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مکمل اخلاص کے ساتھ تقویٰ کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحابے اکرام کے طریقے صحابے اکرام کے طرزِ استدلال اور صحابے اکرام نے جیسے زندگی گزاری ہے اسی ای ڈی ایم میں اسی عصوے پر چلتے ہوئے ہم مکمل ذمہ داری نبھائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کی وضاحت کے لیے یہاں پیش کیا گیا ہوں مجھ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ موضوع ہے منحجِ صلف سے انحراف کے نتائج ازباب اور علاج موضوع طویل ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں اللہ رب العالمین ہم کو اس کو سننے اس کے مطابق عمل کرنے اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تو منحجِ صلف کیا ہے اور اس سے انحراف کیا ہے انحراف کے ازباب کیا ہیں اور ازباب کے ساتھ ساتھ ان کا علاج کیا ہے یہ چار نقاط اس موضوع کے اندر جمع کیے گئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ چار نقاط ایسے نقاط ہیں جن پر مہینوں مسلسل پروگرام پیش کیے جائیں اس کے باوجود اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم منحجِ صلف کو سمجھیں اس کا علم رکھیں اس کے تقاضوں کو سمجھیں علماء سے جڑ کر کے اس پر استحکام حاصل کریں اور دنیا میں ہمارے بارے میں کیا تفسرے کیے جاتے ہیں کیا کہا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے کیا اتحام لگایا جاتا ہے اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہماری صفت یا منحجِ صلف کی ترویج کرنے والوں کی صفت اللہ رب العالمین نے ذکر کی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَاِنْ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ لوگ گھبراتے نہیں ہیں ڈرتے نہیں ہیں اگر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفارِ مشیقینِ مکہ اور اپنی صفوں میں اٹھنے بیٹھنے والے منافقوں سے گھبرا جاتے در جاتے ان کی ملامت کا اعتبار کرنے لگتے تو آج یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہمارے سامنے اتنی واضح شکل میں کونسی بنیادوں پر پہنچتی صحابے اکرام ان ملامت کرنے والوں سے اگر گھبرا جاتے در جاتے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا بغداد کی مسجد میں وہ واقعہ پیش نہ آتا جب انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ حلقے میں بیٹھ کر کے کنکروں پر سبحار اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں انہوں نے پوچھا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے اور تم لوگوں نے دین کے نام پر ایک نیا طریقہ ایجاد کر کے ایک بداتی ایجاد کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح و تحلیل پڑھنے کا طریقہ ہم کو بتایا ہے تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ اور چوتیس بار اللہ اکبر پڑھنا بڑی فضیلت کا باعث ہے لیکن اس کے بارے میں حلقہ بنانا یا کنکر پر پڑھنا یا موجودہ دور میں تسبیح پر اس کو گنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے آپ نے جو طریقہ اپنایا جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو انجام دینے کے لیے جو وسائل اختیار کیے ان ساری کی ساری چیزوں کی رعایت کرنا عین عبادت یہی ہے لہذا اس میں نہ نیا طریقہ برداشت کیا جائے گا اور نہ نیا طرز عمل اور طرز استدلال برداشت کیا جائے گا اسی طریقے سے اس کے بارے میں کوئی نئی کیفیت اختیار کر لے اس چیز کو بھی قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا تو یہ منحج سلف کا وہ انتداد ہے جس انتداد کی خاطر ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں ہم سیکھنا چاہتے ہیں ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ صحابے اکرام نے جنہوں نے دن و رات بھوکے اور پیاسے رہ کر کے دین کو سکھا جن صحابے اکرام کے کتنے لوگوں کو نہ جانے کون کون سی کیفیت اختیار کر کے زدو کوب کر کے قتل کر دیا گیا شہید کر دیا گیا توحید کے نام لیواؤں کو ستایا گیا لہو لہان کیا گیا پریشان کیا گیا رب کائنات کی ذات سے امید ہے کہ ہم آج یہاں پر ان لوگوں کی طرز زندگی کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جو زدہ جمع ہوئے ہیں رب کائنات ہم کو اس کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی نجی زندگی میں کتنی بھی برائیاں کرنے لیکن دین سے سمجھوتا کرنے کے بارے میں ہمارے ذہن و دماغ میں تصور بھی نہ آنے پائے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کو اسی طرز زندگی اور اسی طرز استدلال کے ساتھ سمجھیں جو طرز استدلال صحابے اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا یہ بمبئی جو پیسوں کی نگری ہے یہ بمبئی شہر جو مال و دولت کے فتنے کا شہر ہے اس شہر کے اندر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مالیات کے فتنے میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے سے پہلے اپنے رشتے کو رب کائناس سے مضبوط کریں اور اس سے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کو اپنا رشتہ اس مٹی سے اور زمین سے پہلے مضبوط کرنا ہوگا کہ ایک دن ہماری آنکھیں مدھنے والی ہیں ہمارے بچے جو ہمارے زکام اور خانسی کو برداشت نہیں کر سکتے ہمارے بچے جو ہماری بیماری کو برداشت نہیں کر سکتے لیکن ہماری آنکھیں مدھنے کے بعد یہی بچے کندھا دے کر کے منو مٹی کے نیچے ہم کو دفن کر دیں گے وہ جانتے ہیں کہ میرے باپ کی لاش ابھی سڑنے لگے گی اس میں کیڑے لگ جائیں گے وہ جانتے ہیں کہ ابھی فرستے آ کر کے سوال کریں گے لیکن ہمارا تعلق اس منحج سلیم سے منحج سلف سے صحابہ اکرام کے طریقے سے جتنا گہرا ہوگا اتنا زیادہ گہرائی میں جانے کے بعد فرستوں کے ان تین منحجی سوالات کے بارے میں ہم جواب میں استحکام حاصل کر سکیں گے دنیا کی کوئی طاقت بتا دے کہ یہ تین سوال جو قبر میں کیے جاتے ہیں یہ منحج سلف سے یا اس کے بارے میں نہیں ہیں رب کائنات کے ایمان کے بارے میں یہ منحج سلف کا بنیادی نقطہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سلفی منحج کا بنیادی نقطہ ہے یوم آخرت کے بارے میں یہ دین کے بارے میں یہ منحج سلف کا بنیادی نقطہ ہے کوئی رب کائنات پر ایمان سے متعلق اس بات کو سمجھے کہ ایمان کو اپنی رائے کے مطابق دھال کر کے اس کے مطابق چلے وہ ناکام ہو جائے گا قبر کے سوالوں میں کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے غیروں کی تقلید کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بجائے دوسروں کے طریقے پر چلے تو اللہ کی قسم وہ قبر کے سوالوں میں ناکام ہو جائے گا اسی طریقے سے کوئی شخص اگر دین اسلام کے بارے میں تساہل کا شکار ہے غلط مراجع اور مسادر سے دین اسلام کو عقص کرتا ہے فاسقوں اور ایسے ہی دین میں تعویل و توجیح کرنے والوں شبہات پیدا کرنے والوں غین دین کی غلط تعبیرات پیش کرنے والوں سے دین کو حاصل کرتا ہے تو دین کے بارے میں صحیح جواب دینے سے محروم رہے گا لہذا یہ منحج سلف جس کو سننے اور سمجھنے کے لیے یہاں چند لوگ جمع ہوئے ہیں یہ رب کائنات کے گھروں میں سے ایک گھر ہے یہ رب کائنات کے گھروں میں سے ایک گھر ہے یہ پاکیزہ سرزمین ہے یہاں پر ہم جس مقصد سے جمع ہوئے ہیں رب کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم ہم کو اس مقصد پر استحکام مطافرما ہم کو اس کے لیے مزید حریص بنا دے کہ منحج سلف سے ذرہ برابر انحراف ہم برداشت نہ کر سکیں کیونکہ یہی ہماری دنیا ہے یہی ہمارا اوہنا بچھونا ہے یہی ہماری زندگی ہے یہی ہمارے قبر کے سوالات کا استحکام ہے یہی آخرت کی کامیابی ہے یہی جنت ہے یہی جہنم ہے یہی کامیابی ہے یہی ناکامی ہے اس میں جتنا استحکام آپ اختیار کر لیں آپ کی دنیا اتنی زیادہ روشن ہوگی اور آخرت اتنی زیادہ کامیاب ہوگی تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں فرمایا ترکتکم عر المحجت البیضا لیلوہا کنہاریہا لا يزیغ عنہا الا حالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا موجودہ دور کی عکاسی ساڑھے چودہ سو سال پہلے کر دی فرمایا میں نے تم کو بلکل واضح راستے پر چھوڑا ہے بلکل واضح راستہ اتنا واضح راستہ لیلوہا کنہاریہا جس کی رات کی تاریکی بھی دن کی دن کے اجالے اور دن کی روشنی کے مانند بلکل واضح ہے رات کی تاریکی کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے بلکہ اس کے اندر اتنی وضاحت اتنی سراحت اتنی روشنی ہے کہ اس کے دن و رات بلکل برابر ہیں فرمایا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا حَالِكَ اس سے انحراف کرنے والا جو حلاکت چاہتا ہے جو گمراہی اختیار کرتا ہے اس سے دائیں اور بائیں کے راستے اختیار کرتا ہے وہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو حلاکت چاہتا ہے کیونکہ یہ راستہ بلکل واضح راستہ ہے یہ راستہ بلکل روشن راستہ ہے یہ وہی راستہ ہے جس راستے کے بارے میں پنج وقتہ نماز کی ہر ہر رکعت میں نوافل کی ہر ہر رکعت میں سلات جنازہ میں توام کی تمام عبادات میں انسان تلاوت کرتے ہوئے دن بھر میں کئی کئی بار دعا کرتا ہے اہدن السراط المستقیم اے رب کائنات ہم کو سراط مستقیم پر چلا دے اس کی ہدایت دے دے سراط الذین انعمت علیہم وہ راہ ہدایت دکھا دے ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تُو نے انعام کیا ان میں اولین مخاطب صحابے اکرام ہیں صحابے اکرام کا وہ دور جو ذری دور جس کیر بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا خیر القرون قرنی ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ اس راستے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ سب سے قیمتی سب سے سنہرہ اور سب سے صاف و شفاف دور میرا دور ہے پھر صحابے اکرام کا دور ہے یہ صحابے اکرام وہی تھے جن کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں تھے پیوند لگے کپڑے پہنتے تھے کھانے کے لیے کھانا پینے کے لیے پانی نہیں تھا سواریوں کے لیے جانور نہیں تھے لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے رہنے سہنے کے لیے مکانات نہیں تھے لیکن اگر تھا تو رب کائنات کا تقوی تھا اس کا ایمان تھا رب کائنات کا دستور تھا اور یہی منحج تھا جس منحج کو سیکھنے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں رب کائنات ہم کو اس پر استحکام متا فرمائے تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے تم کو بلکل واضح راستے پر چھوڑا ہے جس کی رات بھی دن کے طریقے سے روشن ہے اور اس سے ہلاک ہونے والا وہی ہوتا ہے جو اس سے انحراف اختیار کرتا ہے ترمیزی اور ابو دعوت کی روایت ہے یہ منحج کیا چیز ہے اس پر تمہیدی شکل میں تھوڑی سی گفتگو کر کے میں اصل موضوع پر آؤں گا منحج کہتے ہیں اطریق البین الواضح بلکل صاف و سترا راستہ ایسا راستہ جو بلکل واضح ہو جس کے دونوں جانب میرہ بنا دی گئی کہ اسی پر چلو اگر دائیں یا بائیں نکلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی شرح کرتے ہوئے صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھ کر کے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا موجودہ دور میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹیب کا پین اٹھائیں اور اسکرین پر ایک لکیر کھیج دیں ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا زمین پر لکیر کھیجی اور لکیر کھیج کر کے فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کو اپنا لو اس کے مطابق چلو اور اس کے بعد دائیں اور بائیں جانب کئی ساری لکیریں کھیج کر کے فرمایا دائیں اور بائیں جانب کے راستوں کو مت اپناو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ تو شیطان تُن کو رب کائنات کے سراتِ مستقیم سے بہکا کر کے ان راستوں میں الجھا دے گا اگر الجھ گئے تو کہیں ماتوریدیت کہیں رافضیت کہیں سروریت کہیں اخوانیت کہیں قرآن و سنت کی توجیح و تعویل اور کہیں قرآن و سنت کا انکار کہیں کوئی گمراہی کا راستہ کہیں اہلِ کلام کا کوئی فرقہ کہیں معتزلہ کا طریقہ کہیں جہمیہ کا طریقہ کہیں مشبہہ کا طریقہ کہیں قدریہ کا طریقہ یہ دائیں اور بائیں جانب کے جو راستے ہیں یہ راستے تم کو اہلِ کلام کے ان گمراہ مواقف پر نکال کر کے شیطان کے پیروکاروں میں داخل کر دیں گے لہذا وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُل دائیں اور بائیں جانب کے راستوں کو مت اپناو تو منحج کہتے ہیں بلکل واضح راستے کو ایسا راستہ جس میں شبہات نہ ہو جس میں تاریکی نہ ہو جس کا ادھیرہ بھی دن کے اجالے کے طریقے سے روشن ہو یہ در حقیقت منحج کا حقیقی معنی ہے اور منحج کے بارے میں اگر آپ محمد امان جامی رحمت اللہ علیہ کی شرح اور ان کا تعارف سامنے رکھیں تو وہ فرماتے ہیں ہوا الطریق الواضح الَّذِي سَارَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ الْأَوَّلُونَ فِي دِينِهِمْ عقیدتاً وَشَرِيْعَةً وَسُلُوکاً وَأَخْلَاقاً وَجَمِعَ نَوَاحِهِ الْحَيَاتِ فرمایا یہ طریق یہ طریقہ یہ راستہ یہ منحج سلف در حقیقت اس طریقے کو کہا جاتا ہے جو بلکل واضح ہے بلکل روشن ہے سارَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ الْأَوَّلُونَ جس پر اوائل مسلمان چلے وہ مسلمان چلے جنہوں نے بالمشافحہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا تھا صحابے اکرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک آداب سیکھے تھے کہ استنجا اور قضاء حاجت کیسے کرنا ہے یہاں تک سیکھا تھا کہ چڑھنا ہے تو چڑھنے کے آداب کیا ہیں اترنا ہے تو اترنے کے آداب کیا ہیں بیت الخلا میں داخل ہونا ہے تو داخل ہونے کے آداب کیا ہیں نکلنا ہے تو نکلنے کے آداب کیا ہیں لوگوں سے سامنا کرنا ہے تو اس کے احکام و آداب کیا ہیں مسجد کے آداب کیا ہیں مدرسوں کے آداب کیا ہیں علم شریعت کے حصول کے آداب کیا ہیں کس سے علم لیا جائے کس سے نہ لیا جائے اس کے شرائط کیا ہیں اس کے آداب کیا ہیں اس کے احکام کیا ہیں ہر چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طریقے سے بیان فرما دیا یہ اتنا واضح راستہ ہے تو فرماتے ہیں یہ واضح راستہ جس پر ابتدائی دور کے مسلمان چلے فی دینہم اپنے دین کے بارے میں عقیدتاً چاہے دین کے عقیدے سے متعلق مسائل ہوں وشریعتاً چاہے شریعت اور احکام سے متعلق مسائل ہوں فضائل کے مسائل ہوں وسلوکاً چاہے سلوک اختیار کرنے کے مسائل ہوں واخلاقاً چاہے اخلاقیات کو اختیار کرنے کے مسائل ہوں چاہے زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہو ہر چیز میں ہماری شریعت اسلامیہ کی یہ جامعیت ہے کہ اس نے ہر چیز کو واضح کر دیا آج بھی دین کے معاملات میں دنیا کے معاملات میں جدید مسائل پیدا ہوتے ہیں جدید مسائل میں شریعت اسلامیہ کے اندر ایسا حل موجود ہے علماء اکرام بالمشافہ ان دلائل کے ذریعے ان چیزوں کو واضح طریقے سے بیان کرتے ہیں یا کم از کم استحاد کر کے ان مسائل کا حل نکالتے ہیں ساڑھے چودہ سو سال پہلے جب چلانے کے لیے گاڑیوں کو پیٹرول نہیں تھا جب جلانے کے لیے بجلیاں اور کرنٹ پیدا کرنے کے لیے جنریٹر نہیں تھا جب کبھی ریکارڈنگ کے لیے کوئی کیمرہ نہیں تھا لیکن اس دور کا ایک ایک حرف آج بھی محفوظ ہے یہ رب کائنات کی کلاکاری ہے رب کائنات کی رحمت ہے کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مسکراتے تھے تو کون سی کیفیت میں مسکراتے تھے اس کو بھی صحابہ اکرام نے ذکر کر دیا آپ کب دہارے مار کر کے روتے تھے کب سسکیاں لیتے تھے کب کہقہ لگاتے تھے سلام پھیرتے تھے تو پیچھے کی جانب سے لوگ آپ کے خد مبارک کو کتنا دیکھتے تھے یہ ساری کی ساری چیزیں صحابہ اکرام نے محفوظ کر دی آج کے دور میں کوئی ازام لے کر کے بیٹھا ہے کہ کیمرہ ہم کو محفوظ کر رہا ہے اور ہم دین کی حقیقی ترجمانی کر رہے ہیں معاف فرمائیں گے ان چیزوں اور موجودہ وسائل کی وجہ سے اخلاص میں کمی ضرور آئی ہے لیکن بنیادوں میں جو مضبوطی آنی چاہیے اس سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے اگر کیمرہ ہوتا اگر یہ وسائل ہوتے یا نہ ہوتے تو ابھی دین محفوظ رہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک سند اجازہ آج تک قرآن مجید کی آیتوں کی حفاظت حدیث رسول کی حفاظت ساری کی ساری چیزیں سینہ در سینہ استاز در استاز یہاں سے لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک تک پورا کا پورا سلسلہ محفوظ ہے یہ رب کائنات کی رحمت ہے رب کائنات کا انعام ہے اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ساری کی ساری چیزوں کو محفوظ رکھا تو فرماتے ہیں محمد امان جامی رحمت اللہ علیہ کہ منحج سلف یہ وہ راستہ ہے جس پر اولین دور کے مسلمان چلے اپنے دین میں اپنے عقیدے میں اپنی شریعت میں اپنے سلوک میں اپنے اخلاق میں اور زندگی کے تمام مراحل میں اسی کو منحج سلف کہا جاتا ہے ہر چیز میں دین کو اپنا لینا اور میں یہاں پر اپنی جماعت کے احباب سے اس بات کی گزارش کرنا چاہوں گا اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ سلفی اور اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہو گئے یہ کافی نہیں ہے آپ نماز نہ پڑھیں تو بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں آپ روزہ نہ رکھیں تو بھی سلفیت کا دعویٰ کریں آپ بے عملی کی زندگی کا شکار ہو جائیں تو بھی اپنے آپ کو سلفی اور اہل حدیث کہیں یہ انصاف کی بات نہیں ہے علماء سلف نے اس بات کی سراحت کی ہے جو اپنے زندگی کے تمام مراحل میں منحج سلف کو اختیار کرتا ہے وہی حقیقت میں سلفی ہے کبھی نماز چھوڑ دے کبھی پڑھ لے کبھی زبان کا غلط استعمال کر کے کسی کو گالی گلوچ کر دے زبان کا تیز ہو اور غلط اسلوب اختیار کر لے یہ طریقہ سلفیت کے ساتھ باقی رہنے کے لئے کافی نہیں ہے انسان کی ذمہ داری ہے کہ تمام کے تمام امور میں سلفیت کے اصول اور اس کے مناہج کو اختیار کریں تو فرمایا امان جامی رحمت اللہ علیہ نے یہ منحد سلف کی تعریف ہے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ حَادِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْ عَلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةِ فرمایا اَنَا وَمَنِ اتَّبَانِ سورہ یوسف کی آیتِ کریمہ ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے یہی سراتِ مستقیم ہے یہی منحد سلف ہے یہ میرا راستہ ہے اَدْعُوْ عَلَى بَصِيرَةٍ میں پوری ہوشمندی کے ساتھ پوری بصیرت کے ساتھ پوری علمی گہرائی کے ساتھ پوری بحث و تحقیق کے ساتھ اس کی جانب تم کو دعوت دیتا ہوں بصیرت کہا جاتا ہے ہر اس تقاضے کی تکمیل کو جو علمی تقاضے ہیں کوئی شخص آیات اور حدیث کے ظاہری مفہوم کو ذکر کر کے منحد سلف کو نظر انداز کر دے یہ بصیرت نہیں ہے یہ بصیرت نہیں ہے بصیرت یہ ہے کہ ہم مکمل طریقے سے قرآن و سنت کو اسی اسلوب میں سمجھیں جس اسلوب میں صحابے اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سمجھا اور اپنی زندگی میں برت کر کے دیکھا تو فرمایا قُلْ حَذِهِ سَبِيلِ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے جس کی جانب پوری بصیرت کے ساتھ میں تم کو دعوت دیتا ہوں آنا و من تبعانی میں بھی تم کو اسی کی دعوت دیتا ہوں اور وہ لوگ بھی تم کو اسی کی دعوت دیتے ہیں جنہوں نے میری پیروی کی ہے اگر میں آپ سے کوئی بات کہوں آپ پر اس بات کو سننا یا اس بات کو سمجھنا یا اس پر عمل پیرا ہونا واجب نہیں ہے لیکن اگر میں بات ایسی کرتا ہوں جو باتیں قرآن و سنت اور منحجِ سلف کی روشنی میں ہیں تو گویا میں صرف وسیلہ ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ تک پہنچانے کا لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس اتباع اس امانتداری کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس پیغام کو سنیں اس کو عملی زندگی میں نافذ کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلْ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہی میرا راستہ ہے یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا اس کی پیروی کرو اور شیطانی راستوں کی پیروی مت کرو دائیں اور بائیں جانب کے راستوں کی پیروی مت کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ اگر ایسا کروگے تو یہ راستے تم کو گمراہ کر دیں گے شیطان کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیں گے ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ رب کائنات نے فرمایا اگر تم کو کامیابی حاصل کرنی ہے متقی اور پرہیزگار بننا ہے تو اس وصیت پر عمل کر لو میں تم کو اسی بات کی وصیت کرتا ہوں اگر تم متقی اور پرہیزگار ہو تقوی اختیار نہیں کرتے کسی کی تقلید کر لو تقوی اختیار نہیں کرتے دین و اسلام کی شرح و تفسیر اپنی رائے کے مطابق پیش کرتے رہو تقوی اختیار نہیں کرتے غیر علماء کو سن کر کے گمراہی اختیار کرو تقوی اختیار نہیں کرتے تو جاؤ کہیں کو بھی اور کسی کو بھی دین کا مرجع و مزدر مان لو لیکن اگر تقوی اختیار کرتے ہو تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ دین اسلام کو اس کے حقیقی مفہوم کے ساتھ اور حقیقی مسادر و مراجع کے ذریعے سے حاصل کرو یہ تمہاری اخلاقی ذمہ داری دینی ذمہ داری عقیدے کی ذمہ داری منحج کی ذمہ داری اخلاقی ذمہ داری سلوک کی ذمہ داری ہر قسم کی ذمہ داری ہے کہ اس میں کوئی سمجھوتا نہ کرو اور جو شخص اس معاملے میں سمجھوتا کرتا ہے تنادل اختیار کرتا ہے گویا وہ منو مٹی نیچے کے جانے کے بعد جو تین سوالات کرنے ہیں ان کے اہمیت نہیں دیتا ان کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے وہ اس کو کنارے کر دیتا ہے لہذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ رب کائنات کی اس وسیعت کو غور و تدبر کے ساتھ سنو تو سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو آٹھ اور ایسے ہی سورہ انعام کی آیت نمبر ایک سو ترپن یہ دونوں کی دونوں آیتیں در حقیقت بنیاد ہیں منحج سلف کے زوابط کو عقص کرنے کے لیے ہمارے ذمہ داری ہے کہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے شیخ سلمان رحیلی حفظہ اللہ جو کی عالمی اسلام کے معروف عالم دین ہیں انہوں نے تین چیزوں کے بارے میں ذکر کیا ہے فرماتے ہیں کہ اس منحج کے لیے منحج سلف کی تکمیل کے لیے تین عمور کا خیال کرنا ضروری ہے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اس کا علم ہو منحج کو سیکھے منحج کے نقاط کو سمجھے منحج کے زوابط کے بارے میں اپنے اندر شعور اور فہم پیدا کرے ظاہر سی بات ہے کہ حصول علم کے لیے ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے علماء کی صحبت علماء کے دروس کیے اندر ان کو پکڑنا ان کی صحبت اختیار کرنا ان سے دین کو سیکھنا یہ اس کا لازمہ ہے اس کا تکمیلہ ہے اس کے بغیر انسان منحج کو سیکھ نہیں سکتا تو منحج کو سیکھنے اور اپنانے کے لیے تین بنیادی چیزیں ضروری ہیں پہلی چیز یہ کہ اس کا علم حاصل کیا جائے دوسری چیز السلوک اس کا سلوک اختیار کیا جائے کہ اس پر چلنے کا طریقہ کیا ہے اس کے بنیادی نقاط کیا ہے اس شابی کے دانتے اور کھانچے کیا ہیں اس کے مطابق زندگی کو ڈھالے اور تیسری چیز یہ ہے اثباتو علیہ ان چیزوں پر ثابت قدمی اختیار کرے ایسا نہ ہو جیسا دیش وہ ایسا بھیس اختیار کر لیا جائے ابن الوقتی اختیار کر لی جائے آپ اخوانیوں میں بیٹھیں تو ان کی ہاں میں حامل آئیں سلفیوں میں آئیں تو ان کی ہاں میں حامل آئیں ان کے پاس جائیں تو ان کے رنگ میں ڈھل جائیں ان کے پاس جائیں تو ان کے رنگ میں ڈھل جائیں یہ دور چیلنج کا دور ہے یہ دور آر پار کی جنگ کا دور ہے یہ دور جس دور میں انسان اپنے مقاصد کو پانے کے لیے ساری حدیں پار کرنے کے لیے تیار ہے کسی کو قتل کراتا ہے کسی کا عدو منصب چھینتا ہے کسی کے خلاف سارشیں کرتا ہے کسی کے خلاف حملہ کرتا ہے اپنی کرسیوں کے استحکام کے لیے اس کو خون سے جتنا چاہتا ہے سیچتا ہے تو ہم دین کے معاملات میں اتنے سیدھے سادھے ہو جائیں کہ ہمارے سامنے دین کی غلط تعبیر پیش کی جائے اور ہم خاموشی سے آمن نہ وصدق نہ کہہ کر کے نکل جائیں یہ انصاف کی بات نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ دینی عمور میں پوری جرہت کے ساتھ دین کے تقاضوں کی تکمیل کی جائے اور اس پر ثابت قدمی اختیار کی جائے تو تین بنیادی اناصر ہیں منحج سلف کے پہلی چیز اس کا علم دوسری چیز اس کا سلوک اور تیسری چیز اس پر ثابت قدمی اختیار کرنا ہمیشہ اس پر مستحقن طریقے سے باقی رہنا اور جگہ بدلنے کے باوجود انسان کے اسالیب بدل جائیں لیکن زوابط نہ بدلیں آپ دوسروں میں جائیں اسلوب تبدیل کر دیں تھوڑے بہت الفاظ بدل دیں لیکن آپ کا منحج بدل جائے یہ ناقابل معافی ہے رب کائنات ہم کو یہ جرعت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ منحج در حقیقت خیر القرون سے ماخوز ہے یہ منحج اس کا بنیادی مزدر و مرجہ وہ صفحہ کا چبوترہ ہے جس پر صحابے اکرام اور بالخصوص ابو حریرہ رضی اللہ عنہ غشی تاری ہونے کے باوجود پڑے رہتے تھے کہ یہاں ہمارے نبی کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلے اور چھوڑ جائے اس بات کو گوارہ نہیں کرتے تھے یہ صفحہ کے چبوترے کا وہ انتداد ہے منحج سلف یا اس طرح کی مجلسیں جس انتداد کے تحت صحابے اکرام نے ساری قربانیاں پیش کی صحابے اکرام نے اس کی تابیرات پیش کی تابعین نے ان سے سیکھا تب تابعین نے تابعین سے سیکھا محدثین نے سیکھا محدثین نے اپنی کتابوں میں ان ضوابط کو درج کیا ان چیزوں کو ہم تک پہنچایا تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس صفحہ کے چبوترے کے یہ مختلف انتدادات جو ہیں ان کو لے کر کے چلیں اسی میں نجات ہے اور یہی صراط مستقیم ہے تو منحج سلف در حقیقت صفحہ کے چبوترے کا انتداد اور خیر القرون کے ان پاکیزہ علماء کا انتداد ہے جنہوں نے صحابے اکرام یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھ کر کے اپنے اندر دین کی قوت پیدا کی تھی استحکام پیدا کیا تھا تو ہماری یہ ذمہ داری ہے تو صحابہوں منحج سلف یا صلف صالحین اس میں صحابے اکرام تابعین اضام اور تب تابعین اور وہ علماء ائمہ جن کو امامت کا درجہ حاصل ہے وہ سارے کے سارے علماء ان کے مناہج ان کے ذوابط ان کی کتابوں کے اصول و ذوابط یہ ساری کے ساری چیزیں اس میں شامل ہیں رب کائنات ہم کو اس سلسلے میں پوری امانتداری کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس منحج اور سلفیت یا اس کا دعویٰ کرنے والا اہل سنت والجماعت میں سے شامل کیا جائے گا لیکن اہل سنت والجماعت میں سے اگر اس کو شامل کیا جانا ہے کوئی شخص بطور مثال آپ کے سامنے آ کر کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل سنت والجماعت میں ہوں میں سلفی ہوں تو اس کو تین طریقوں سے آزمایا جانا یہ ہماری ذمہ داری ہے تین طریقے ہیں اس کو پرکھنے کے اس کو آزمانے کے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی سنت سے اس کا استدلال کا طریقہ کیا ہے اس کے احوال پر غور و تدبر کیا جائے گا سنت سے کس طریقے سے استدلال کرتا ہے حدیث کو کس طریقے سے پیش کرتا ہے اس استدلال کو پرکھا جائے گا تب اس کو اس صفح میں شامل کیا جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب بڑھنے کا وہ جو طریقہ اختیار کرتا ہے اس طریقے کو جانچا اور پرتالا جائے گا تب جا کر کے اس کے بارے میں یہ گواہی دی جائے گی کہ وہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہے اور تیسری چیز یہ ہے جو بہت بنیادی ہے اس کے عقائد کو دیکھا جائے گا کہ عقیدے میں کن لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے کن کی کتابیں پڑھتا ہے کن کی جانب دعوت دیتا ہے کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کن کی صحبت اختیار کرتا ہے عقیدے کے باب میں بھی اس کو پرکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو یہ تین بنیادی زوابط ہیں جن کی بنیاد پر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ اہل سنت والجماعت یہ صلفیت میں شامل ہے یہ شامل نہیں ہے پہلی چیز یہ ہے کہ سنت اور احادیث سے استدلال کا طریقہ کیا ہے دوسری چیز یہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب بڑھنے اور رب کائنات کے راستے کو اختیار کرنے کا طریقہ اور اس پر چلنے کا دھنگ کیا ہے اس کے ذریعے سے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا اور تیسری چیز اس کے عقیدے کو دیکھا جائے گا یہ تین بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں اب میں اپنے اصل موضوع کی جانب بڑھنا چاہوں گا اللہ رب العالمین ہم کو استحکام مطا فرمائے ازباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے صلفیت کا یا منحج سلف کا اگر تعارف کیا جائے تو ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے جس کو تمہیدی شکل میں میں خلاصے کے طور پر بیان کر کے آگے چلنا چاہوں گا بنیادی طور پر دو مکاتب فکر یہ دو فکریں مسلمانوں کے درمیان کام کرتی ہیں ایک ہے اہل کلام کا طریقہ اہل بدعات کا طریقہ اور ایک ہے اہل سنت والجماعت کا طریقہ جس کو موجودہ دور میں سلفی طریقہ کہہ سکتے ہیں منحج سلف کا طریقہ کہہ سکتے ہیں مذہب سلف کا طریقہ کہہ سکتے ہیں یہ ساری تعبیرات اس کے لئے استعمال ہو سکتی ہیں تو یہ دو طریقے ہیں اہل کلام کا طریقہ کیا ہے اہل کلام عقل کو نقل پر تقدیم کرتے ہیں اہل کلام شریعت کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کے لئے قرآن و سنت اور صحابہ اکرام کے اقوال یا صلفِ صالحین کے اقوال کو سانوی حیثیت دے کر کے پہلے اس مسئلے کو اپنی عقل پر رکھتے ہیں عقل کی تقدیم ان کے یہاں پائی جاتی ہے اور اسی اقلانیت کے نتیجے میں سروریت وجود میں آئی اسی اقلانیت کے نتیجے میں اخوانیت وجود میں آئی معتزلہ کے اسی طریقے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں دنیا کے اندر خروج کے جراسیم ابرے آج بھی علماء کی تکفیر مسلم حکام کی تکفیر حکام کے خلاف بغاوت دنیا کے اندر امن و سلامتی کو ختم کرنے کے طریقے اور دنیا کے اندر ایک دوسرے کے خلاف تشدد اختیار کرنے کے طریقے یہ سارے کے سارے اخوانیت یا خارجیت یا سروریت کی دین ہیں یا اہل کلام کی دین ہیں اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ شریعت کو حاصل کرنے میں ان لوگوں نے عقل کو ترجیح دی اور دلائل کو کنارے رکھ دیا تو بنیادی طور سے ایک فرق یہ ہے کہ اہل کلام عقل کو ترجیح دیتے ہیں اور دلائل کو کنارے کر دیتے ہیں جبکہ اہل سنت والجماعت دلائل کو ترجیح دیتے ہیں چاہے دلائل عقل میں آئیں یا نہ آئیں دلائل کی کوئی توجیح و تعویل کر پائیں یا نہ کر پائیں اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے رسول اکرم کا یہ حکم ہے صحابے اکرام کا یہ فہم ہے لہذا اس کے مطابق چلنا ہے چاہے ہماری عقل تسلیم کرے نہ کرے اگر عقل تسلیم کرتی ہے تو فبہا و نعمت اور عقل تسلیم نہیں کرتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں نقص ہے دلائل میں نقص نہیں ہو سکتا یہ بنیاد ہے اہل سنت والجماعت اور اہل کلام کے منحج استدلال کے درمیان اس بنیاد کو سمجھ کر کے آپ دنیا میں جتنے مکاتبیں فکر پائے جاتے ہیں ان کو تول لیجئے جو بھی باطل ہوگا اور بتلان میں جتنی گہرائی تک جائے گا وہ اتنا زیادہ عقل کی بنیاد پر دین کو پیش کرنے والا ہے ایک آیت پیش کر دی اپنی عقل میں آنے والے سارے کے سارے وسوسے دنیا کے سامنے بیان کر دیئے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا ایسا کر دیا وہ ایسا کر دیا لیکن اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں صحابے اکرام نے کیا کہا ہے علماء سلف نے کیا کہا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دلیل کو ترجیح دیں چاہے دلیل ہماری عقل میں آئے نہ آئے یہی وجہ ہے کہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی تو موزے پر مسح اس کے نیچے کے تعلوم ایک کیا جاتا اوپر نہ کیا جاتا دین کی بنیاد عقل پر نہیں ہے انسان چلتا ہے تو گندگی موزے کے نچنے حصے میں لگتی ہے لیکن نماز اختیار کرنی ہے تحارت اختیار کرنی ہے تو مسح اوپر کی جانب کیا جا رہا ہے کیونکہ یہی حکم ہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے اس حکم کی اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی تعویل کر کے یہ کہتا ہے کہ اس پر بھی عمل کر لو اور عقل کی رائے بھی مان کر کے موزے کے نیچے کی جانب بھی مسح کر لو تو گویا اس کی زندگی میں شیطان نے گس پیٹھی بند کر کے دخل اندازی شروع کر دی اب دیکھئے تماشے کہاں کہاں تک ہوتے ہیں ہم بچپن میں سنتے تھے لوگ کہتے تھے کہ خبر واحد حجت نہیں ہے خبر واحد حجت نہیں ہے اور اب وہی لوگ جو خبر واحد کی حجیت پر شبہات کھڑے کرتے تھے وہی لوگ چند سال پہلے خبر متواتر کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ حجیت نہیں ہے اور انہی میں کے ایسے افراد جن کو میں شخصی طور پر جانتا ہوں ان میں ایسے افراد بھی پیدا ہو چکے ہیں جن کا تعلق اخوانی اور سروری مختب فکر سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید بھی اپنی اصل شکل میں باقی نہیں ہے اس کا متن بدل چکا ہے معنی محفوظ ہے شیطان دھیرے 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 آپ کو گمراہی کے راستے پر لاتا ہے لہذا ابتداء میں دروازے بند کر دیے جائیں ابتداء میں کورے نکان لیے جائیں ابتداء میں شبہات کو زائل کر دیا جائیں ورنہ یہ شیطان جس نے صدیوں پہلے رب کائنات سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا وہ اپنے مشن میں لگا ہے ہم سے زیادہ چوکس ہے ہم سے زیادہ نشید ہے ہم سے زیادہ متحرک ہے یہ شیطان اپنا کام کرے گا لہذا عافیت اسی میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو منہج سلف میں سمیٹ لیں ایک دور ایسا بھی آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ چلنے والے سے بہتر دوڑنے والا ہوگا اور بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا لیٹھنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ اگر کوئی ان میں جھاک لے گا صحیح مسلم کی روایت ہے کوئی جھاک لے گا تو وہ فتنے اس کو دبوچ لیں گے فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ شخص صبح کے وقت میں مومن بیدار ہوگا اور شام کے وقت میں کافر ہو جائے گا شام ایمان کی حالت میں کرے گا اور صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا یہ فتنوں کا دور آج کے دور میں شروع ہو چکا ہے شبہات کے نام پر شہوات کے نام پر جس انداز سے دین کو کھلوار بنا دیا گیا دنیا کمانے پیسہ کمانے اور بینک بیلنس اور مالی فترے کے نام پر جیسے منحج اور قرآن و سنت کو تماشا بنا دیا گیا ہے اس دور میں کوئی اس سے بری ہو جائے یہ رب کائنات کا بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین ہم کو اس پر استحکام بتا فرمائے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس نزاقت کو سمجھیں فہم سلف کے بارے میں میں نے بنیادی فرق آپ کے سامنے واضح کر دیا اب آئیے خطاب کے آخری نقطے پر اگرچہ وقت ختم ہو رہا ہے آخری نقطے پر آپ سے گفتگو کرتا ہوں کہ اس کے اندر جو ملاوٹیں ہیں منحج سلف سے انحراف کے نتائج کیا ہیں اس میں ملاوٹ کیا ہے یا اس کے اس کے ازباب کیا ہیں یا اس کا علاج کیا ہے یہ بنیادی نقطہ ہے بنیادی طور سے منحج سلف کے اندر جو انحراف ہوتا ہے اس کے ازباب وہ ہیں جن ازباب کو بہت سارے مسلمان آج کے دور میں اختیار کر رہے ہیں بہت عام فہم الفاظ میں میں وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا ازباب کیا ہیں ازباب ہیں علماء حق سے دوری اختیار کرنا بنیادی سبب ہے علماء حق سے دوری اختیار کرنا اور علماء بیزاری کے فتنے میں مبتلا ہو جانا مرجعیت علماء یہ دین کے استحکام کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے کسی بھی دور میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں اہد صحابہ ہو اہد طابعین ہو طبع طابعین کا دور ہو محدثین کا دور ہو ہر دور میں ہر عالم دین اپنے سے بڑے عالم سے جڑ کر کے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتا رہا ہے صحابہ اکرام میں صغار صحابہ کبار صحابہ سے علم لیتے تھے طابعین میں صغار طابعین کبار طابعین سے علم لیتے تھے محدثین میں بڑے بڑے علماء کسی نہ کسی اپنے سے بڑے محدث کے سامنے زانوے تلمس تہہ کرتے تھے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ علماء کی مرجعیت کو بحال کیا جائے آج غیر علماء کی مرجعیت کے نتیجے میں علماء بیزاری کا جو فتنہ شروع ہوا ہے اس نے ہمارے منحج ہماری شریعت ہمارے عقیدے ہمارے ایمان ہمارے اسلام ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا آج کے دور میں مرجعیت علماء کے فقدان اور علماء بیزاری کے برتے رجحان کے نتیجے میں ہم تباہ ہو کر کے رہ گئے ہیں اور علمیہ یہ ہے رب کائنات کا عذاب یہ ہے کہ اس تباہی کو ہم محسوس ہی نہیں کر پا رہے تباہ ہونے کے باوجود ہم اس خوشی میں مدن ہیں کہ ہم کامیاب ہیں اس خوشی میں مدن ہیں کہ ہم نے کامیابی کا راستہ اختیار کر لیا ہر شخص اپنی شخصیت میں مفتی ہے ہر شخص اپنی شخصیت میں عالم دین بنا بیٹھا ہے ہر شخص اپنے آپ کو ایسے پیش کرتا ہے کہ تمام مسائل کا حل مجھ سے پوچھ لو کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اللہ کے قسم دنیا کا سب سے بڑا عالم بھی لا کر کے یہاں بیٹھا دیا جائے تو بھی وہ مکمل طریقے سے ممتاز نہیں ہو سکتا تمام کے تمام مسائل میں بہت سارے مسائل ایسے ہوں گے جس میں وہ خود کہے گا کہ فنا سے پوچھا جائے فنا سے پوچھا جائے فنا کی جانب رجوع کیا جائے تو یہ دین جو ہے مرجعیت علماء کا دوسرا نام ہے اور دین کے خلاف اگر کوئی چلتا ہے تو بنیادی طور سے وہ علماء بیزاری کا شکار ہونے کے نتیجے میں اس کی خلاف ورزی کرتا ہے یا گمراہی کے راستے اختیار کرتا ہے اس کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں آج کے دور کے نوجوانوں کو دیکھ لیں شوشل میڈیا کے نتیجے میں غیر علماء کے چہروں کو اور جیسے صحابے اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داری میں بال کی سفیدی کو گنا کرتے تھے کہ کتنے بال سفید ہیں ہمارے نوجوانوں نے ان غیر علماء کے تبتے کو انجینئرز کو ڈاکٹرز کو اور ایڈوکیٹس کو ان لوگوں کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ یہ کہاں جاتے ہیں کب کھانستے ہیں کب زکام ہوتا ہے سارا علم ہوتا ہے اور اللہ کی قسم اگر ان میں سے کوئی آکر کے دروازے پر کھڑا ہو جائے تو نوجوانوں کا ایک بڑا تبتہ ہے جو علماء کی مجلسوں کو چھوڑ کر کے ان کو اپنے سروں پر بیٹھانے کے لئے تیار ہے یہ علماء بیزاری ہے یہ آپ کی گمراہی کا بنیادی ذریعہ ہے آپ کو اس سے بچنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کو اپنا وارث قرار دیا اللہ رب العالمین نے ان علماء کی اہمیت پر قرآن و سنت کے اندر بے شمار دلائل تذکر کیے اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا امام شافعی امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ان لوگوں نے علماء کے مقام کو واضح کیا ہماری ذمہ جاری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ مشہور عالم دین گزرے ہیں کہتے ہیں لول العلماء لکان الناس مثل البہائن اگر یہ علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپائوں کے طریقے کی زندگی گزارتے نہ یہ پتہ ہوتا کی پیشاب کیسے کرنا ہے نہ یہ پتہ ہوتا کی کپڑا کون سا پہننا ہے نہ یہ پتہ ہوتا کی چلنے کے عداب کیا ہیں نہ یہ پتہ ہوتا کی قرآن کے قاف میں کتنے نقطے لگتے ہیں کتنے ایسے جاہل ہیں جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں لیکن بلیک بورڈ دے دیا جائے تو قرآن کو چھوٹی قاف سے لکھیں گے اس کے باوجود مفتی ہیں علامہ ہیں اللہ رب العالمین ایسے جاہلوں سے ہم کو محفوظ رکھے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے حسن بصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الدنیا کلہ ظلمہ یہ پوری کی پوری دنیا یہ تاریکی ہے الا مجالس العلماء مگر علماء کی مجلس یہی اصل میں نور ہے یہی روشنی ہے یہی تاریکی کو چھانٹنے کا اور علم کی روشنی کی جانب بڑھنے کا ذریعہ ہے لہذا علماء کی مجلس کو اختیار کر لیا جائے یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اس سے اونچا مقام کسی کا نہیں ہو سکتا ہماری ذمہ داری ہے کہ علماء کے مقام کو سمجھیں تو منحج کے سلسلے میں بگار کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے علماء بیزاری کی پولیسی اختیار کر لی علماء کی صحبت کو چھوڑ دیا علماء کے ذریعے متون علمیہ کی کتابیں پڑھیں علماء کے ذریعے بہتر انداز کے اصول و ضوابط کو سیکھیں صحابے اکرام کے طرز استدلال کو سیکھیں اسی میں آپ کی کامیابی ہے دوسرا بنیادی سبب اس گمراہی کا یا منحج سلف سے بھٹکنے کا یہ ہے کہ عقائد میں تنازل اختیار کر لیا جائے عقائد میں تنازل اختیار کر لیا جائے یا تساہل اختیار کر لیا جائے اور اہلِ بدعت سے قربت اختیار کر لی جائے جب انسان عقیدے میں تساہل یا تنازل اختیار کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ اہلِ بدعت سے قریب ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان عقیدے کے تنازل کے ذریعے لوگوں کو اہلِ کلام اور اہلِ بدعت کے راستے پر لے جانے کا بندوبست کرتا ہے لہذا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم عقائد میں تنازل اختیار کرنے سے بچیں عقائد میں تنازل اختیار کرنا یا تساہل اختیار کرنا یا اہلِ بدعت سے قریب ہونا یہ بھی منحج سلف کے لیے فساد کا ذریعہ ہے رب کائنات ہم کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے صحابے اکرام کی تنقیص کرنے والوں کا ساتھ دینا صحابے اکرام کی توہین کرنے والوں کا ساتھ دینا غیر منحجی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اخوانیت یا سروریت کو اپنانے والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا وحدت الوجود کا دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو یہ کہتے ہیں کہ عوم اور اللہ ایک چیز ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ان کی مجلسوں میں ان کے اپیسوڈز میں ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ان کے ساتھ شرکت کرنا ان کے کیمرے کی زینت بننا یہ ساری کی ساری چیزیں من حجی لحاظ سے خطرناک ہیں ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن لو یہ دل جو ہے یہ اگر بدعات و خرافات میں مشغول ہو جائے گا اعراض تحانی سنن تو یہ سنتوں سے اور منحج صحابہ سے دور ہو جائے گا اعراض کر لے گا لہذا اپنے دل کو بدعاتوں یہ اہلِ بدعات کی مجلسوں کے ساتھ نہ جوڑو اگر ایسا کرو گے تو یہ سنت سے اعراض کا نتیجہ ہوگا اور اس بات کو سن لیں اہلِ سنت والجماعت کا ایک ذابطہ ہے وہ ذابطہ یہ بتاتا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی بدعات رواج پاتی ہے تو بدعات رواج پانے کے نتیجے میں کوئی سنت مٹا دی جاتی ہے سنت مٹتی ہے تب بدعات کو ترویج ملتی ہے اگر سنت پر امتِ اسلامیہ باقی رہے گی سنت پر عمل کرتی رہے گی تو ان بدعات کو ہماری مجلسوں میں ہمارے خاندانوں میں ہمارے افکار میں ہمارے دین میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملے گا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کبھی بھی میں متون نہیں پر رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے تم کبھی بھی کسی بدعاتی کو ایسا نہیں پا سکتے کہ وہ دلیل کو چھپانے کی کوشش نہ کرے جو دلیلیں اس کو کارتی ہیں ان دلیلوں کو وہ چھپاتا ہے جن دلیلوں کی وہ مخالفت کرتا ہے ان دلیلوں کو چھپانے کا جرم بھی کرتا ہے اور ان دلیلوں کے اظہار سے نفرت رکھتا ہے بغض رکھتا ہے ان دلیلوں کے اظہار سے نفرت کرتا ہے اور اس کے بعد ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں جب بھی کوئی بدعاتی بدعات کرتا ہے تو ایسی صورت میں ایمان اور حدیث اور سنت کی حلاوت اس کے دل سے نکال دی جاتی ہے زائل کر دی جاتی ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں جو بدعات کے راستے پر چلتے ہیں بدعاتیوں کی صحبت اختیار نہ کریں دنیاوی معاملات میں کاروبار کے معاملات میں اگر آپ کو ان سے لین دین کرنا ہے تو یہ جائز ہے لیکن دینی امور اگر آپ کو متاثر کرنے لگیں ان کی بدعاتیں آپ کے اوپر حاوی ہونے لگیں تو آپ کو دنیا بھی چھوڑ دینی چاہیے اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اہلِ بدعات سے بچ کر کے رہیں اس سلسلے میں اہلِ سنت والجماعت کا اجمع ہے اور اس اجمع کو بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اہلِ بدعات سے دوری اختیار کرنا ان سے مہاجرت اختیار کرنا ان سے معادات یعنی عداوت اور دشمنی اختیار کرنا اور ایسے ہی ان سے برات کا اعلان کرنا اس پر اہلِ سنت والجماعت کا اجمع ہے امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے اس اجمع کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں انحراف اختیار کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں لیکن منحج سلف کی بات کر کے نہیں کرتے اس سے کنارے نکل جاتے ہیں فرماتے ہیں انحراف اختیار کرنے والوں کے بارے میں کہتے ہیں وہ قرآن و سنت کی بات تو کرتے ہیں اور آج کے دور میں آپ نئے نئے فطروں کو دیکھ لیں قرآن کی آیت نمبر قرآن کی صورت نمبر حدیث کا یہ نمبر وہ نمبر باب نمبر اتنا حدیث نمبر اتنا یہ ساری تفاصیل آپ کو مل جائیں گی لیکن ان کی تقریریں ان کے دروس آپ کھنگال ڈالیں ان کے منحج سلف کا دور دور ترد تک کوئی ذکر نہیں ہوگا فرماتے ہیں ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہ یہ لوگ قرآن و سنت کی بات تو کرتے ہیں لیکن فہم سلف امت کی بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ قرآن و سنت کو جب فہم سلف امت پر تولا جاتا ہے تب اسلام کی خوبصورت شکر نکل کر کے سامنے آتی ہے اگر فہم سلف سے اس کو عاری کر دیا جائیں تو قرآن و سنت کا کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ اس کا استدلال اس کا فہم اس سے خارج کر دیا گیا لہذا ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے منحج سلف سے انحراف اور اس سے دوری کا ایک بنیادی سبب تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر نہیں عن المنکر کا فقدان پایا جائے برائی کو دیکھے سمجھے لیکن برائی پر نکیر نہ کرے اسلاف امت کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں وہ لوگ جہاں عمر بالمعروف کے فریضے کو انجام دیتے تھے وہی لومت لائم کے خوف کے بغیر وہ نہیں عن المنکر کے فریضے کو بھی انجام دیتے تھے اور آج کے دور میں جو سلف سالحین کے منحس سے جتنا دور ہے اتنا زیادہ مسلحت پسند ہے اتنا زیادہ سلح کلی کی پالیسی پر چلنے والا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی پر نکیر کروں اور لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں کسی پر تنقید کروں اور لوگ مجھ کو تعاون دینا بند کر دیں لہذا وہ سب کو لے کر کے چلنا چاہتا ہے وہ یہ کہتا ہے گائے بھی گابن ہے اور بھیل بھی گابن ہے یعنی مرد بھی حامل ہو سکتا ہے اور عورت بھی حاملہ ہو سکتی ہے یہ فضول بات ہے اس انداز کا پروپیگنڈا یہ اس انداز کی ترویج کرنے والے اس انداز کے مناہج کو اختیار کرنے والے گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والے ہیں اس وجہ سے ہم دو ٹوک کا بات کرنے کے قائل ہیں یہ چیز صحیح ہے تو صحیح ہے یہ چیز غلط ہے تو غلط ہے میں کروں آپ کریں مسجد کا امام کریں ہمارا باپ کریں ہمارا عالم کریں ہمارا محدث کریں ہمارا مفتی کریں دنیا کی کوئی طاقت کریں جو غلط ہے وہ غلط ہے اس کو صحیح نہیں کہا جا سکتا صحیح اگر ہے تو رب کائنات کا دین ہے صحیح اگر ہے تو ہمارے رسول کا مذہب اور اس کا منحج ہے صحیح اگر ہے تو صحابہ اکرام کا فہم ہے اس کی آر میں جو بھی آئے گا اس کے خلل کو واضح کیا جائے گا اور اس بات کی بھی سراحت کر دوں خلل کو واضح کرنا اس کو منحج سے یا اسلام سے خارج کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی خیر خواہی ہے کہ اس کی غلطی کی سراحت کی جا رہی ہے منحج سے خارج کرنے کا اور اسلام سے خارج کرنے کا اختیار ہما شما کو نہیں ہم جیسے لوگوں کو نہیں ہم جیسے چھوٹے موٹے طلبہ کو نہیں ہے یہ اختیارات علماء کی تین کے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں خلل ہے اس کو واضح کر دیا جائے ہم دیکھتے ہیں جہاں کوتا ہی ہے اس پر تنبیح کر دی جائے تنبیح کرنے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اصلاح ہو معاشرے میں بگار مزید توالت نہ اختیار کرے مزید بڑھنے نہ پائے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو تیسرا بنیادی سبب یہ ہے نہیں عن المنکر کا فقدان یعنی منکرات اور برائیوں پر نکیر کرنے کا فقدان سلح کلی کی پولیسی اور ٹی آر پی کے لیے ساری دنیا سے سلح کلی کے طریقے سے لے کر کے ان کو چلنا ان کی برائیوں پر خاموشی اختیار کرنا یہ درحقیقت ہمارے لیے زہر قاتل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعانیٰ کے حجرے میں داخل ہوئے آپ کے لیے وہ بیوی تھی سب سے محبوب بیوی تھی جب ان کے حجرے میں ہوتے تھے تو آسمان سے وحی کا نزول ہوتا تھا اللہ رب العالمین سلام بھیجا کرتا تھا یہ کیفیت تھی عائشہ صدیقہ کی کہ جب ان کے اوپر اتحام لگایا گیا تو قرآن مجید کے اندر پید ارپید دس آیتوں کا نزول ہوا کہ یہ بری ہے یہ پاکیزہ ہے یہ مقام رکھنے والی خاتون جب اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پردہ ٹگا ہوا ہے لگا ہوا ہے اس پر کچھ تصاویر ہیں نوج کر کے پھیک دیا یہ نہیں عن المنکر کا جذبہ تھا یہ جذبہ آپ کے خاندانوں میں آپ کے گھرانوں میں نہیں آئے گا تو معاف فرمائیں گے آج آپ کا بچہ انگلی پکڑ کر کے مسجد آتا ہے وہ اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کر کے ان کو کہیں اور لے کے جائے گا اللہ کے واسطے یہ نہیں عن المنکر کے فریضے کو کمزور نہ پڑھنے دیں اس کی بے شمار مثالیں ہیں لمبی گفتگو ہو سکتی ہے اللہ رب العالمین ہم کو اس پر استحکام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طریقے سے منحج سلف میں کمزوری واقع ہونے کا ایک بنیادی اور چوتھا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر سے منحجی غیرت کا فقدان ہو چکا ہے تھوڑا سا منحجی خلل بڑی بڑی خرابیوں کی جانب لے جانے والا ہوتا ہے لہذا منحجی خلل کو کسی بھی صورت میں برداشت نہ کیا جائے اور میں آپ کو مثال دوں میرے والدِ گرامی رحمت اللہ علیہ کی چاہے سامنے بادشاہ ہو حاکم ہو وزیرِ آزم ہو بڑی سے بڑی شخصیت ہو جہاں دینِ اسلام کے مناہج کی سراحت کی ضرورت ہے پوری جرتمندی کے ساتھ وہ وہاں پر وہ اسالیب اختیار کرتے تھے جو اس مجلس کے لیے اسلام نے بتائے ہیں لیکن کبھی بھی انہوں نے تنازل اختیار نہیں کیا یہ ربِ کائنات کا فضل ہے اور میں کہوں گا کہ اسی منحجی غیرت کا نتیجہ ہے کہ آج ربِ کائنات نے یہ توفیق اتا فرمائی کہ ہم بیٹھ کر کے منحجِ سلف پر گفتگو کرتے ہیں ورنہ کتنے خاندان ہیں کتنے گھرانے ہیں اسی تساہل کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تو منحجی غیرت کا فقدان یہ بھی ہمارے لیے حقیقت میں قاتل ہے منحج کو برباد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے پانچوں سبب رائے کو رائے کو اور عقل کو ترجیح دینا جیسا کہ ابتداء میں اس بات کا ذکر آیا انسان دینی مسائل میں رائے کو ترجیح دے اپنے عقل کو ترجیح دے اور علم کو سانوی حیثیت دے دے یہ بھی منحج کے فساد کا ایک ذریعہ ہے چھٹا سبب اس کا یہ ہے کہ انسان عصبیت اختیار کر لے کوئی شخص یہ کہے کہ میں سنابلی ہوں سلفی ہوں لیکن سلفیت کی نسبت سلفی منحج کی نسبت کو سانوی حیثیت دے دے اور اپنے علمی نسبت کو ترجیح دے کر کے اس کی بنیادوں پر وہ سلفیت کو سانوی حیثیت دے کر کے آگے بڑھ جائے یہ عصبیت ہو یا کسی کے اندر خاندانی عہدوں منصب کی عصبیت ہو کسی کے اندر مال و دولت کی عصبیت ہو کسی کے اندر کسی تہذیب یا کسی علاقے کی عصبیت ہو یہ عصبیت جب دین سے ٹکراتی ہے اور اس وقت انسان اپنی بنیاد کو باقی رکھ کر کے دین کو کنارے کر دیتا ہے تو اسی کو عصبیت اور اسی کو حزبیت کہا جاتا ہے یہ عصبیت اگر دین پر غالب آگئی تو ایسی صورت میں ہمارا منحجزائے ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین ہم کو اس پر بھی غور و تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے چھتا سبب یہ ہے کہ انسان شدت پسندی اختیار کر لے شدت اختیار کر لے تکفیری مزاج کو اختیار کر لے خوارج کے اصول و زوابط کو اختیار کر لے اور ذرا ذرا سی بات پر اس کے بارے میں یہ حکم اس کے بارے میں یہ حکم وہ صلفیت سے خارج ہے وہ اسلام سے خارج ہے وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس کا روزہ درست نہیں ہے اس کی زکاة درست نہیں ہے اس کا فلا عمل درست نہیں ہے یہ عصبیت اور اسی طریقے سے یہ شدت پسندی بھی ہمارے منحج اعتدال کے بارے میں حقیقت میں بہت بڑی رکاوٹ ہے رب کائنات ہم کو اس کے بارے میں جو حقیقت میں منحج سلف کا تقاضہ ہے اس کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم اس پر مکمل طریقے سے استحکام حاصل کر سکیں یہی ہماری رب کائنات سے دعا ہے آٹھویں سبب یہ ہے میں اختصار کے ساتھ سمیٹا چاہوں گا کہ حق سے استقبار اختیار کرنا انسان کے سامنے دلیل واضح ہو جائے حقائق واضح ہو جائیں اس کے باوجود وہ اپنی آنا پر اور اپنی زد پر اککا رہے یہ استقبار کہلاتا ہے یہ انانیت ہے یہ تعلی ہے یہ دین کے معاملات میں یہ دنیا کے معاملات میں کبھی بھی برداشت نہیں کی جا سکتی اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ کبریائی یہ تعلی میری چادر ہے میری چادر ہے جو مجھ سے اس کو چھیننا چاہے گا میں اس کو برباد کر دوں گا ولا عبالی اور پرواہ نہیں کروں گا کہ وہ کہاں جا کر کے گرا ہے لہذا تعلی گھمن کبریائی ان ساری کے ساری چیزوں کو رب کائنات کے ساتھ خاص رہنے دیں آپ اختیار کریں گے تو تباہ ہو جائیں گے اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المستقبر عن الحق کی یبتلا بالقیاد باللل باطل فرماتے ہیں مجموع فتاوہ میں کہ جو شخص حق سے استقبار اختیار کرتا ہے تعلی اختیار کر کے گھمن کر کے حق سے دوری اور سرکشی اختیار کرتا ہے اس کو رب کائنات باطل کو اختیار کرنے میں مبتلا کر کے تباہ کر دیتا ہے وہ باطل کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے اور باطل میں مبتلا کر کے تباہ کر دیا جاتا ہے اس کا نوہ سبب صلف صالحین کے منحج کی کمزوری کا شوشل میڈیا پر ہر کسی کو ہر کسو ناکس کو سننا یہ تعین نہ کر پانا کہ ہم کس کو سنے کس کو نہ سنے یہ بھی آج کے دور میں گمراہی کا بنیادی سبب ہے اور بالخصوص سوشل میڈیا پر غیر علماء کو فالو کرنا غیر علماء کی باتوں کو سننا ان کی پیروی کرنا غیر علماء کی پیروی کر کے ان کو لائک کرنا ان کے پیچھے دھوڑنا ان کی باتوں کو حرف آخر سمجھنا یہ بھی در حقیقت گمراہی کا بنیادی سبب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک علم کو جہالت اور جہالت کو علم تصور نہ کیا جانے لگے جو آج کے دور میں شروع ہو چکا ہے ایسے ہی دسوہ سبب منہج سلف کی کمزوری کا یہ ہے کہ دین پر سیاست کا غالب آ جانا جو ہماری اکثر تنظیموں کے اندر یہ فتنہ داخل ہوتا چلا جا رہا ہے دین پر سیاست کا غلبہ اور دین کے نام پر سیاست کرنا علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ ان تستمروا بالدعوتی وتبتعدوا عن السیاست کہ دعوت و تبلیغ پر استمرار اختیار کرو استقامت اختیار کرو اور سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھو تب ہی تم منہج سلف کی پازداری کر پاؤگے کیونکہ یہی تمہارے لئے خیر کی بات ہے گیارہ ہواں سبب جو آخری سبب ہے آج کے درس کا وہ یہ ہے کہ بچوں کی اسلامی اور منہجی تربیت میں کمزوری اختیار کرنا ان کو مسجدوں سے علماء سے خطبہ سے اور عائمہ سے نہ جورنا ان کی اسلامی تربیت کے بارے میں تساحل کا شکار ہو جانا یہ بچے ہماری مسئولیت ہیں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تو تو نماز پڑھتا تھا تیرا بچہ نہیں پڑھتا تھا تیری بیوی نہیں پڑھتی تھی تو نکل کر کے مسجد چلا جاتا تھا لیکن یہ سوئے پڑے رہتے تھے ان کو کیوں نہیں بیدار کرتا تھا یہ ہماری مسئولیت ہے بچوں کی اسلامی تربیت اور ان کو یہ بتانا کی قرآن و سنت اور منحج صحابہ فہم صحابہ اور منحج صلف کے تقاضے کیا ہیں اس پر بچوں کی تربیت کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے ہمارا بچہ چاہے انجینئر بنے چاہے ڈاکٹر بنے چاہے سائنٹس بنے چاہے دنیاوی علوم حاصل کرے یہ شرعی علوم حاصل کرے ہر روز آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دینی مناہج کو سکھانے کے لیے کسی عالم دین سے جوڑے تاکہ دین کے صحیح شعور اور صحیح فہم کو لے کر وہ زندگی گزار سکے تو یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے اب آئیے علاج پر آتے ہیں اختصار کے ساتھ میں سمیٹوں گا علاج کیا ہے اس کا علاج ہے صبر اور یقین انسان صبر و تحمل سے کام لے آنے والی رکاوٹوں پر فوراں رد عمل ظاہر نہ کرے تحقیق میں جائے اس کی بحث و تفتیش کریں اس کے بعد علماء سے رائے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کریں اور یقین جو علم کا دوسرا نام ہے انسان علم میں مضبوطی اختیار کریں اور آپ دیکھ لیں جو علم میں جتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کے ہاں صبر و تحمل کا پیمانہ اتنا وسیع ہوتا ہے اور جو علم میں جتنا ستحی اور کمزور ہوتا ہے اس کی زبانیں اتنی جلدی حرکت میں آتی ہیں وہ اتنی جلدی واویلا کھڑا کرتا ہے اتنی جلدی جہارت کی باتیں کرتا ہے اتنی جلدی شدت پسند ہو جاتا ہے لہذا صبر و تحمل اور علم کی گہرائی سے کام لینا یہ اس کا بنیادی علاج ہے صحابے اکرام کی عزمت اور صحابے اکرام کے مقام کو یقینی بنانا یہ بھی اس کا ایک ذریعہ ہے کیونکہ جتنے باطل افکار ہیں وہ صحابہ کی تنقیز سے ابتدا کر کے شیطان کی تقلید تک پہنچتے ہیں صحابہ کی توہین سے ابتدا کر کے اسلامی عقائد کے انکار تک پہنچتے ہیں لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحابے اکرام کے مقام کو ان کی عزمت کو سمجھیں متون علمیہ کا انعقاد کیا جائے اس کے دروس کا احتمام کیا جائے علماء حق کی صحبت اختیار کی جائے امن و سلامتی کے قیام کے لیے دین کے مناحس سے منحج سلف سے جڑا جائے اور جذباتیت سے آپے سے باہر ہونے کی صفت سے شدت پسندی سے اور کٹھور پنتی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے یہ بھی بہت بنیادی ذریعہ ہے کیونکہ صلفیت یہ امن و سلامتی کا دوسرا نام ہے صلفیت یہ صبر و تحمل کا دوسرا نام ہے صلفیت یہ کسی کی عذیت پر برداشت کرنے اور صبر کرنے کا دوسرا نام ہے لہٰذا صلفیت کے مناہج پر آپ کو چلنا ہے تو بہت زیادہ گہرا ظرف پیدا کرنا پڑے گا اور جو صلفیت سے جتنا دور ہوتا ہے اتنے جلدی مظاہروں کی بات کرتا ہے اتنے جلدی شدت پسند ہو جاتا ہے اتنے جلدی جذباتیت کی باتیں کرتا ہے لہذا آپ کو جذباتیت سے بچنا ہوگا صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا قوانین کی بالہ دستی بڑوں کا احترام علماء کی بالہ دستی مرجعیت علماء کا استحکام علماء سے جو کر کے زندگی گزارنا یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے اور اخیر میں جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ دین کے معاملات میں شارٹ کٹ نہیں چلنے والا آسان راستہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے علامہ فہامہ بننے کا جو خواب ہے وہ اگر آپ پورا کرنا چاہیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے کوئی آدمی یہ کہے کہ میں آن لائن کوئی درست اٹینڈ کرتا ہوں جس میں یہ کہا جاتا ہے کن محدثاں کہ محدث بن جاؤ کن فقیحاں فقیح بن جاؤ چند روز میں وہ فقیح اور محدث بن گیا معاف فرمائیں گے یہ دین کے ساتھ کھلوار ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کو سمجھنا ہے تو دین کی بنیادوں پر عمل پیرا ہو کر کے چلیں دین کو سمجھنا ہے تو علماء کی صحبت اختیار کریں دین کو سمجھنا ہے تو بنیادی طور سے علماء کی صحبت میں بنیادی اور متون علمیہ کی کتابوں کا علم حاصل کریں اس میں جلد بازی کرنا یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں چند مہینوں پہلے کی بات ہے مولانا احمد اللہ پرتاب گڑی صاحب کے ایک شاگرد جو ابھی تک باحیات ہیں ایک سو پندرہ سال عمر ہے ایک سو پندرہ سال عمر ہے ان کے پاس ہم لوگ گئے کہ سند اجازہ حاصل کر لیں سند اجازہ لینے کے بعد آٹھ دس حدیث کی کتابوں کے اطراف پڑھنے کے بعد میں نے ان سے کھڑے ہو کر کے کان میں کہا کہ محترم ہم بیٹھے ہیں ہمارے کچھ ہندوستان کے ساتھی کچھ ہندوستان سے باہر کے ساتھی تھے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں تھوڑی سی نصیحت کر دیجئے رونے لگے بلک کر کے کہا کہ میں طفلے مکتب ہوں میں آپ لوگوں کو کیا نصیحت کروں گا یہ توازو ہے ہمارے علماء کا اور آج کے دور میں جمعہ جمعہ آٹھ دن کوئی ایک کورس کر لے کسی ایک کورس سے آن لائن جڑ جائے وہ مفتی بن جائے علامہ بن جائے فتوہ دینے لگے حکم لگانے لگے یہ انصاف کے بات نہیں ہے ہمارے اندر توازو ہونا چاہیے انکساری ہونی چاہیے ہم زندگی بھر یہی تصور کریں کہ ہم طالب علم ہیں بلکہ طالب علم نہیں طولب علم ہیں چھوٹے سے طالب علم ہیں ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے کوئی عالم دین آ جائے ہم اس کی جھولی کو اس کی جھولی کو سمجھنے کے لیے اس سے علم حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم کی حیثیت سے اس کے پاس بیٹھ جائے اس کے سامنے زانوے طلم مستحق کر دیں اس سے سیکھنے کی کوشش کریں یہ ہماری ذمہ داری ہے جب تک یہ تصور طلب علم کا ہمارے علماء کے یہاں موجود رہے گا جب تک ان کے یہاں توازو رہے گا انکساری رہے گی انانیت نہیں آئے گی تعلی نہیں آئے گی فخور مباہات نہیں آئیں گے کبریائی نہیں آئے گی گھمن نہیں آئے گا لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کے معاملات میں شارٹ کٹ استعمال نہ کریں بلکہ دین کو اس کے تقاضوں کے لحاظ سے اور طلب علم کے جو شرائط ہیں ان کی تکمیل کے لحاظ سے حاصل کیا جائے تب ہی جا کر کے ہم حقیقی معنی میں طلب علم یا عالم دین بن پائیں گے رب کائنات ہم کو توفیق اطاع فرمائے علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کی ایک دعا پر میں اپنے خطاب کو ختم کروں گا وہ فرماتے ہیں کہ نحنو نسعر اللہ عز و جل ان یثبتنا دائما کہ ہم ہمیشہ رب کائنات سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العرمین ہمیشہ ہم کو ثابت قدم رکھے عرل کتاب والسنہ قرآن و سنت پر ہم بھی اس مجلس میں رب کائنات کے آگے بھیگ مانگتے ہیں کہ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت پر استحکام اطاع فرمائے ثابت قدمی اطاع فرمائے آگے فرماتے ہیں على منحج السلف یہ قرآن و سنت کے فہم کی دعا یا یہ بھیگ ایسے ہی نہیں مانگی جا رہی کہتے ہیں کہ رب کائنات ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو ثابت قدمی اطاع فرمائے قرآن و سنت کے فہم کی منحج سلف کے مطابق لِأَنَّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ السَّلف کیونکہ جو سلف کو نہیں پہچانتا لَا يُمْكِنْ اَنْ يَعْرِفَ الشَّرْءِ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ شریعتِ اسلامیہ کو سمجھ سکے وہ دین کو سمجھ سکے اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق اطاع فرمائے منحج سلف پر استحکام اطاع فرمائے رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق اطاع فرمائے کہ ہم ہمیشہ ایک ادنا سے طالب علم بن کر کے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے دین کو سیکھتے رہیں یہ دین ایک امانت ہے اس کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا اگر ہم نے اس امانت کو مکمل امانتداری کے ساتھ ادا کیا ہے تو آخرت کا جواب آسان ہوگا لیکن ادا کرنے میں کوئی خیانت ہو گئی اللہ نہ کرے کہ اس پر پکڑ ہو گئی اور وہاں پوچھ لیا گیا کہ یہ ایسا کیوں کیا ہے تو جس سے پوچھ لیا گیا وہ تباہ ہونے والا ہے اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے منحج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاع فرمائے ہم جب تک جیئے تب تک اسلام پر جیئے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو بارک اللہ لنا ولكم في القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآيات والذکر الحمید انہو تعالى جواد كریم ملك بر رؤوف الرحیم